موسیقی جو کہ مجھے سوٹے پر لگیں اس ماسک ٹرانسشن بنانے کے لیے اب یہاں پر آپ لوگ جو فوٹج دیکھ رہے ہیں میں سکرین کے اوپر یہ ایک ٹری کی فوٹج ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو جیسی ہی یہ ٹری آگے کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ جیسی کیمرہ آگے کی طرف موو کر رہا ہے یہاں سے ہمارا بیک گرونڈ نظر آنے لگ ہے مطلب ٹری کے پیچھے والا بیک گرونڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھو یہ جتنا جتنا آگے جاتا جا رہا ہے ٹری اتنا پیچھے جاتا جا رہا ہے اور یہاں پر ہمارا بیک گرونڈ ریویل ہوتا جا رہا ہے اب یہاں پر ماسٹ ٹرانسشن جو ہے وہ اس طرح سے ورک کرتی ہے اگر ہم لوگ یہاں پر ایک کٹ لگا لے مطلب یہاں سے ہم لوگ ماسکنگ کرنا سٹارٹ کرے تو اس ٹری کے ساتھ ہی ہماری نیکسٹ فوٹج پلے ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگ کو اپنی دوسری فوٹج دکھا دیتا ہوں ہم لوگ چاہیں تو اس کے اوپر بھی ورک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو یہاں پر آپ لوگو یہاں پر جتنے بھی یہ ٹاورز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ اور ٹاورز ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگو ڈیفرنٹ ٹاورز جو دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی الائن کر سکتے ہو اپنی اسی ماسٹ ٹرانسشن کو بنا سکتے ہو اب ہم لگے یہاں پر ٹریولی فوٹیج کو یوز کروں گا کیونکہ یہ زیادہ ایزی ہے اور سیمپل ہے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ بیٹر رہے گی تو میں یہاں پر ٹریولی فوٹیج کو یوز کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کیا کرنا ہے اس کو اوپر رائٹ ٹکر لینے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس کی ایجسٹمنٹ کو نورمل پر لے جانے تاکہ ہمارے پاس زیادہ جگہ ہو کام کرنے کے لیے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھ لینے اپنی فوٹیج کو ایک دفعہ پلے کر لو اور جہاں پر آپ لوگوں کا بیگرون ریویل ہو رہا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے سٹوپ کر دینے اپنی فوٹیج کو یہاں پر آپ کو ٹوپ اوپر کورنر میں یہاں پر رائٹ کورنر میں آپ کو اتنا سا بیگرون ریویل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیمپلی آپ لوگ یہاں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤ جہاں سے بلکل ریویل ہو رہا ہے وہاں پر آپ لوگ جاؤ اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے سیمپل کلرز میں جانا ہے اب سیمپل کلرز میں سے آپ لوگ نے گرین سکرین والی ویڈیو کو پکڑنا ہے مطلب پکچر کو پکڑنا ہے اور اپنی اس کے اوپر ڈریگن ڈروپ کر دینے اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو فل کر دو جتنی آپ کی فوٹیج ہے آپ اس کو اتنا رکھ لو اب یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمپلی جو آپ کی لیئر ون ہے اس کو آپ لوگ نے لوگ کر دینا ہے مطلب جو آپ کی نیچے والی فوٹیج ہے اس کو آپ لوگ نے لوگ کر دینا ہے اور گرین والی لیئر کو مطلب جو لیئر ٹو ہے آپ لوگ نے اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں پر ہم لوگ اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا وہ گرین پارٹ مطلب کہاں پر ہے ہمارا بیگرونڈ ریویل کہاں سے ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو اس کا بیگرونڈ یہاں سے ریویل ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم لوگ اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں جتنا ہمارے فٹیج کے ساتھ سے یہاں پر ہمیں ٹھیک لگے ہم اس کو اتنا یہاں پر الائن کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو ہم لوگ اس کو اتنا رکھیں گے جتنی ہماری نیچے والی فٹیج ہے جتنا ہمارا بیگرونڈ مطلب ہے اب اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر باری باری کر کے فریم بائی فریم اس کو آپ لوگ سٹیٹ اوٹ کر لو اور یہاں پر آپ لوگ نے فریم بائی فریم آپ لوگ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھو جتنا ہم لوگ آگے جاتے جائیں گے اتنا ہی آپ لوگ نے جو آپ کی گرین سکرین ہے اس کو آپ لوگ نے مزید آگے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایسے اس کے بعد آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی آگے والے فٹج کہاں پر بن رہی ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ لوگ نے ایک cut لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے مزید آگے جانا ہے ٹھیک ہے مزید frame by frame آگے جاؤ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو یہاں پر نیچے ہمارا background reveal ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ نے اس کو بھی پکڑ کر اس screen screen کو بھی adjust کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم لوگ تھوڑا سے چھوٹا کر لیتے ہیں مطلب پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں اور جہاں پر ہمارا بیگرونڈ ریویل ہو رہا ہے ہم لوگ وہاں پر اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر بھی ایک کٹ لگا دیتا ہوں اور دوبارہ ہم لوگ اپنی فوٹیج کے آگر جاتے ہیں کچھ فریمز اور جہاں جہاں سے ہمارا بیگرونڈ نظر آ رہا ہے ہم وہاں پر اپنا یہ ایفیکٹ لگائیں گے تو یہاں پر ابھی ہمارا ایک ایفیکٹ نظر آ رہا ہے تو یہاں میں ایک کٹ لگاؤں گا اور اپنی اس گرین سکرین کو پکڑ کر تھوڑا سا روٹیٹ کر لیں گے یہاں پر بلکل ایسے یہاں پر لائک دس اور یہاں پر ہم لوگ اس کو ایسے لگ لیتے ہیں اس کے بعد میں اپنی فوٹیج کو فاسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائمز آیا نہ ہو اور آئی ہوپس تو کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ آپ لوگوں نے یہاں پر فریم بائی فریم اس کو ایڈٹ کرتا ہے مطلب جتنا فریم آپ کا جتنا فریم میں آپ کا بیگرونڈ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے اتنے فریم کے اوپر اپنی گرین سکرین لگانی ہے اور لیٹ تو کافی ٹائم کے بعد یہاں پر میں نے سارے کٹس لگا لی ہیں جتنا آپ لوگوں نے ہمیں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر میں نے سارے کٹس لگا لی ہیں فریم بائی فریم جتنا مجھے لگا کہ یہاں پر میں ایک کٹ لگا لینا چاہیے تو میں نے وہاں پر ایک کٹ لگا لی ہے سمبلی ایکسپورٹ کر لیتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے نیکس ٹیپ آگے کیا کرنا ہے اور لگے تو ہماری فوٹیج یہاں پر ایکسپورٹ ہو چکہ سمبلی میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہم لوگ اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں اپنے جتنی بھی پرجیکٹ فائل ہے ہم لوگ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کرنے ہیں سمبلی ایم وپورٹ جو آپ لوگ نے ایکسپورٹ کی تھی فائل وہ فائل آپ لوگ یہاں پر لے آؤ اور آپ لوگوں کو میں فائل چلا گئے دخال رہتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھو یہ فائل کتنی طرح کمال تھی اسences ہم لوگ نے بنائی ہے اب یہاں پر آپ لگ کیا کرنا ہے اس پینیونوالی فوٹیج جو ہم لوگ نے ایکسپورٹ کی تھی اس فوٹیج کو آپ لوگ نے اپنی لئر ٹو کے اوپر لے جانے اور اس کے بعد آپ لوگ نے اس کے نیچے لئے لئے آن کے اوپر آپ لوگ نے اپنی وہ جس کو آپ لوگ GPS کے بعد ایسے ٹرانزشنین کے بعد سوڑھ کرنا جاتے ہو تو یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہو اس filt结وٹیج کو لے جتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر جو آپ کی لیئے ٹووالی فٹیج ہے جو آپ لوگ نے جس کے پر گرین سکنی انیل نورفرایک اپلائی کیا اس کے پر آپ لوگ نے ڈبل کر دنے ڈبل کر رہے کے بعد آپ لوگ نے کروما کی اپلائی کرنے اور اس کے پر آپ لوگ نے اس کلر پکر کو پکڑنے کے بعد آپ لوگ نے اپنے کروما کی یہاں پر اپلائی کرنی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہمارا گرین کرر کہاں پر ہے تو میں یہاں پر پکڑتا ہوں کرر پکر سے گرین اور offset rate کو ہم لوگ 5 تک رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے 4 یا 5 رکھ دو یا بہت ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھو تو یہاں پر for example میں اس کو play کرتا ہوں بلکہ پہلے تو ہم لوگ یہاں پر اپنی footage کو full کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جتنی ہماری یہاں پر footage ہے ہم لوگ اس کو full کر لیتے ہیں اپنی time line کے ساتھ سے کے بعد simply میں یہاں پر اس کو render playback کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ ہماری final footage کیسی دیکھنے میں لگتی ہے پھر تو یہ render playback ہو چکے ہیں میں یہ footage کو play کر گیا آپ لوگ یہاں پر بڑا کر دکھا دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھنا ہماری effect کیسا دیکھنے میں لگتا ہے ہم لوگ نے جو green screen لگا کے effect use کیا یہ effect کیسا دیکھنے میں لگتا ہے یہاں پر یہ جو effect ہے یہ آپ لوگ دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کتنا perfectly کام کر رہا ہے لیکن آپ لوگ اس کو مزید بھی perfect بنا سکتے ہوگر آپ بلکل frame frame کام کروگے تو آپ اس کو مزید بھی perfect بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ لوگ نے اگر اس کو مزید perfect بنانا ہے تو آپ لوگ اپنی یہ جو layer 1 والی footage ہے اس کی speed کو آپ تھوڑا سا تیز کر دو ٹھیک ہے تیز کرنے کے بعد آپ کی جو final footage ہے وہ آپ لوگ کو زیادہ better دیکھنے میں لگے گی تو simply speed تیز کرنے کے لیے آپ لوگ control r press کرو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی speed کو 2x پہ کر دو ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو 2x پہ کرتا ہوں کیونکہ transition جو ہوتی ہے نا وہ transition جو ہوتی ہیں وہ تیز ہوتی ہیں تو میں اس کو 2 یا 3x پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو render playback کر لیتے ہیں بولٹر یہ render playback ہو چکے ہمیں اپنی footage کو play کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھو یہ footage کچھ ایسی دیکھنے میں لگ رہی ہے آپ لوگ اس کو مزید perfectly بھی کل سکتے ہو ٹھیک ہے جتنا آپ لوگ میں انتز کرو گے جتنا times کو ادھو گے یہ footage اتنی ہی زیادہ بیٹر دیکھنے میں لگے گی آئی اوز تو کہ آپ کو ویڈیو سمجھ لگے ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو کا concept بسکلی سمجھ لگے ہوگا کہ ویڈیو بسکلی کس بارے میں تھی میں نے آپ لوگا بتانا تھا کہ آپ لوگ اپنی footage کے اندھے ماسک transition کس طرح سے use کر سکتے ہو ماسک transition کو کس طرح سے پنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی سکتے ہو چینل بینیو سبسکرائب کیا کہ بیٹر کو لازمی دو بات ہو تاکہ آپ لوگوں ہمارے چینل کے اوپر اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ thanks a lot and goodbye